اسلام علیکم ناظرین میں زکاواللہ رانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور پچھتا رہا ہوں یورپ میں یورپ سے واپس آنے کے بعد میں نے شادی کی ہوئی تھی اسپین میں جی سپانش لڑکی سے تو اب کیا بتاؤں مجھے سب لوگ بولتے ہیں آپ واپس کیوں آئے ہیں آپ واپس کیوں آئے ہیں تو میں تو واپس آ گیا تھا میرے والد صاحب مار تھے اور والدہ بھی بڑی عمر کی ہوگی تھی میں تو اپنے والد والدہ کے لیے آیا تھا تو مجھے کیا پتا تھا پاکستان میں اس طرح کی کرپشن ہے اور مجھے پتا تو تھا بچپن کا پر میں وہ پندرہ سولہ سال یورپ میں رہنے والا وہ کرپشن بھول جاتا ہے جی میں تو آیا تھا ادھر نہ کوئی زان ہوتی ہے نہ کوئی مسجد ہے میں سپین میں پریشان ہو جاتا تھا جب میرا نماز کو زان سننے کو دل چاہتا تھا تو ادھر تو کوئی نہیں ہے اس طرح کا سسٹم نماز پڑھنے تو میں اکیلہ ہی رہتا تھا میں وہ سپین میں سالاؤ تارا گونہ کے آگے ایک شہر ہے سالاؤ اس کے ساتھ ایک میامی ہے میامی بیچ ادھر رہتا تھا یہاں میں گالیسیا فیرال گالیسیا وہ نور تھے اوپر ہے ادھر سمندر ہے پرتگال کی نکر پہ ادھر رہتا تھا تو میں چھوڑ چھاڑ کر ادھر واپس آیا ہوں تو ادھر تو سب لوٹ مار ہیں جی بین باوی نے بھی چھوڑ دیا ہے شادی کی تھی وہ لڑکی بھی پیسو کے لیے میرے ساتھ تھی تو اس طرح کا چکر ہے کہ ابھی میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے وہ یوٹیوب بھی مجھے کہتا ہے تم ویڈیو خود بناو آپ لائیو ویڈیو بناو تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کی ہے وہ لائیو ویڈیو لوگ دیکھتے بھی ہیں ویلوگ دیکھتے ہیں میں نے آج پہلا ویلوگ شروع کیا ہے تو امید رکھتا ہوں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اور میری بھی مدد کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو سرچ خبریں دوں گا میرے چینل کا نام ہے ورلڈ انفر نیوز پی کے مجھے سپانش فول آتی ہے جی ترکیش تھوڑی جی آتی ہے روسی تھوڑی جی آتی ہے جرمن آئینسو آئے ترائیو فیئر فون قینتی وغیرہ بھی آتی ہے تھوڑی سی جرمن بھی آتی ہے فرانس سے گزراؤں فرانس نہیں گیا میں تو میرا یا ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی دل کی بات ہوں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں کیا ہے اور یورپ میں کیا ہے اور اس میں کیا فرق ہے کیا کرنا چاہیے ادھر تو کوئی کوئی غریب غریب ہی ہے ہمیر اور زیادہ میر ہو جاتا ہے جی تو بلدیا کام نہیں کرتی بلدیا کا مطلب ہے کہ کوئی افسر کام نہیں کرتا سارا بلدیا کے انڈر ہوتا ہے پورا ایک جو سپین کا میں نے سپانش پڑھی یہ خود میں جیل میں بھی رہا ہوں سپین میں جی میں نے بہت مشکلیں کٹی اپنے بہن بائیوں کے لیے تو میرے پاس پیسہ تھا تو میں سارا پیسہ اپنے بہن بائیوں کو دیا تو ابھی واپس آیا ہوں تو انہوں نے مجھے یہ کہتے ہیں آپ صحیح نہیں ہیں آپ اس طرح کرتے ہیں آپ اس طرح کرتے ہیں تو میں نے پھر چھوڑ دیا چھوڑ رہا کیا ہے مجھے خود انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ یورپ میں چلے جائیں اور میرا مقام بھی لکھوا کے مجھے پیسے دے دیئے آدھے پدھے دے دیئے بگایا نہیں دیئے وہ بہی مانی کا چکر ہے سارا جی تو چھوڑیں ان صاحب کو اللہ خوش رکھے سب کو ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح یورپ میں گیا ادھر سے میں قضاکستان گیا قضاکستان سے حل ماتا ہے کیٹپیٹل ادھر سے ماسکو گیا ماسکو سے بیلاروس گیا بیلاروس میں ڈائیسار کو گزارا پھر ادھر سے ڈنکی لگائی پھر لیتھونیا گیا لیتھونیا میں جیل سے بھاگا پھر بیلاروس واپس آیا بیلاروس واپس آنے کے بعد پھر ڈنکی لگائی پھر پولینڈ گیا پولینڈ تین سال پولینڈ وارسویہ تین مہین نے سوری تین سال بول دیا تین مہین نے سٹیشن پہ آگے پیچھے لوڈ مار کر کے کھانا کھایا اور پھر آگے جرمن کی ڈنکی لگائی اور پھر برلین جرمن میں انٹر ہوا آئی اورپ میں پھر جرمن سے فرانکفورٹ گیا ادھر میرا بھائی تھا ادھر جا کے ایک سال پھول بیچے اٹھ نو مہین ہے بھول بیچے بہت اچھے لوگ ہیں جرمن کے یہ بہت ہی نائس ملک ہے جرمن تو میں تو گیا تھا اپنے بین بھائیوں کے لیے تو مجھے تو ادھر رہنا اچھا لگتا تھا لگتا تھا مگر وہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے پیپر نہیں دیتے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دوست کو فون کیا پاکستان میں وہ مجھے بولتا ہے تم سپین چلے جاؤ تو میں نے ادھر سے فرانکفورٹ سے ٹیگر لی تو میں سپین سدھا چلا گیا درود پڑا ہر چیز دواز ہوا مانگی ہو کسی نے کوئی چیکنگ نہیں کی میں سپین اپڑ گیا سپین جب گیا تو ادھر وہ کارڈ سیم کارڈ تھے کہ تم فون پاکستان کرنا ہے تو کرو میرے پاس یہ فری کارڈ ہے فری ہے اس کا بل شل نہیں آتا جب میں نے اس کی بات سنی کہ یہ تو فری بول رہا ہے میں پھر پوچھا مجھے کہتا ہے فری ہے تو اس وقت ہر بندے کو نہیں پتا فری موبائل کا کیا فیدہ ہو سکتا ہے تو شارٹ کرتا ہوں کہ میں اس سے کروڑوں پر یہ کمائے جی سارے گھر والوں کو دیے مکام بنایا بین بائیوں کی شادی جس کی کرنی تھی کس کو ضرورت تھی اس کو دے دیئے وہ بائی جرمن کا تھا اس کو بلایا جی اس کے بھی پیپر سپین کے ہیں اس کے پاس سنیلشللٹی اسپین کا پاسپورٹ ہے مگر میں نے نہیں پاسپورٹ لیا میں نے اپنی شادی کی سپین کو میری سپانش بیوی ہے چھوڑ دی اس کو بھی دی کیونکہ میں اس کے ساتھ جگڑا ہو گیا جگڑا ہو گیا تب وہ کچھ غلط کام کرتی تھی اس لیے تو میں جیل میں چلا گیا جیل سے میرے والے سب بمار ہوئے مجھے پتہ چلا کہ وہ بمار ہیں تو میں جیل سے ہی وہ سب کچھ کینسل کرا دیا اپنی امبیسی کو ہاتھ لکھا امبیسی والے بھی مجھے جانتے تھے اس وقت کہ کیوں گے میرے تین پاسپورٹ لیا سپین میڈرڈ سے بنے میں میڈرڈ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں گلیوں کو جانتا ہوں میں میڈرڈ میں آپ کو سیر کراؤں گا ادھر میڈرڈ کی بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے آپ کو کراؤں گے انشاءاللہ گوگل ماب سے کراؤں گے جی ٹینشن تھی مجھے اس وقت پنجابی بھی نہیں سہیا تھی جب میں واپس آئے ہوں تو انہوں نے جلدی جلدی کیا کہ اس کے مقاہن پر قبضہ کرو جلدی جلدی اس کو نکالو ادھر سے میں نے ایک شادی کی وہ بھی لڑکی بھی اسی طرح کی تھی وہ چھوٹی تھی زیادہ انیس سال عمرت تھی اس کی تو میں پریشان تھا میں تو ادھر آکے بہت پریشان ہو گیا ہوں میں اپنا سب کوئی ختم ہو گیا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اللہ بہتر کرنے والا ہے پریشان نہیں ہوتی ہے مگر میں رب پہ چھوڑ دیتا ہوں تو ابھی میں کوئی مکان چکان نہیں ہے جائدات نہیں ہے شکر ہے اللہ کا پھر روٹی وہ دے دیتا ہے ہم کھا کر دعا کر کے اور سو جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ پہ یقین ہے کہ وہ پھر کیونکہ اس نے مجھے کروڑوں دیئے میں نے اس وقت سپین میں چار مہینے میں تین کروڑ روپیا کمایا دی یہ پرانی بات ہے تو وہ چاہے تو فرش پہ ارش پہ لے جاتا ہے انشاءاللہ وہ بہتر کرے گا تو آپ ناظرین سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری مدد کریں میں انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کو انفرمیشن جو صحیح سچ باتیں ہیں وہ بتایا کروں گا جی اور میں کس طرح یورپ میں گیا جی سب آپ کو بتاؤں گا تو میری تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے تو پھر وہ ویڈیو لمبی ہوگی یہ میں ویڈیو شارٹ اس طرح یہ بنا رہا ہوں کہ لمبی ویڈیو سے آپ آواز دار نہ ہو جائیں تو عمران حان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں جی ان کے لیے بھی دعا کیا کریں اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیا کریں تو انشاءاللہ جی سچ کی ہوگی تو میرے چینل کا وہ ون ون ساتھ سچی نام ہے جی یوٹیوب پہ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اچھا نام مل گیا ہے تو عمران حان صاحب کے لیے دعا کیا کریں آج جج صاحب کا فیصلہ ہوا ہے کہ نبی دن کے اندر الیکشن کراؤ نبی دن کے اندر الیکشن تو مشکل لگ رہا ہے میں جو پیش کوئی کار رہا ہوں پیش کوئی نہیں اپنا تجربہ ہوتا ہے نا جس طرح کہ یہ ادھر فرادی بیٹھے ہوئے ہیں اوپر جی تو جس طرح کہ یہ جو آپ کو رہا ہے ابھی لائیو تو میں اس طرح پہلی ویڈیو میں نہیں بول سکتا پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جو میں بات کر رہا ہوں اوپر تک سب وہ دو نمبری ہے تو الیکشن بہت مشکل ہے کیونکہ یہ تباہ کر چکے ہر چیز وہ اس طرح چیکے ماری ہے نا کہ میرے کیس مکاؤ جی اس طرح کرو وہ کرو میرے پاپا کو بلا ہو جی وہ تو وہ تو مشکل لگ رہا ہے مجھے تو پھر بھی امید ہے جج کا آڈر آ گیا ہے کہ الیکشن کراؤ نبی دن کے اندر اندر تو ہماری بھی دعا ہے ساری پاکستان کی دعا ہے مگر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوگا جو منظورِ خدا کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ ہے